کیونکہ مطابق قابق اولاد نے تشمیریوں کو نماز عید کی ادائیگی اور بھارت مخالم وظاہرے کرنے سے روکنے کے لیے وادی میں سب کرفیو برقرار رکھا ہوا ہے ریپورٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ رمضان المبارک کے دوران مقبوضہ وادی میں بھارتی ریاستی دہشتگردی میں بڑی حد تک اضافہ ہوا اور عید پر بھی کشمیریوں پر مظالم میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے بھارتی فوجیوں نے تلاشی اور محاصرے کی چار سو باہتر کاروائیوں کے دوران پچیس بے گناہ تشمیریوں کو شہید کیا گیا اور امن مظاہروں کے دوران ویشیانہ تشدد سے دو سو انچان سپنات زخمی ہوئے جبکہ رمضان المبارک کے دوران گھروں پر چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں تو افسوسناک صورتحال ہے جو کشمیر میں ابھی بھی برقرار ہے آپ کو بتا دے چلیں کہ افسوسناک صورتحال برقرار لداغ میں چین نے بھارت کو ایک جانب ناکو چنے چبوا دیئے جبکہ چین کے فوجی دستے دریائے پینگانگ سو کے پار آ گئے ہیں بھارتی میڈیا میں شائع ہونے والی ریپورٹ نے بھارتی پسپائی کی کہانی بھی بیان کر دی ہے تو اس وقت لداغ میں چین نے بھارت کو ناکو چنے چبوا دیئے ہیں اور اس وقت چین مذاکرات کرنے پر آ چکا ہے چین کے فوجی دستے دریائے پینگانگ سو کے پار آ گئے بھارتی میڈیا میں شائع ہونے والی ریپورٹ نے بھارتی پسپائی کی کہانی بھی بیان کر دی ہے تو اس وقت یہ معاملات لداغ میں چین نے بھارت کو ناکوچنے چپوا دیے چین کے فوجی دستے دریائے پر گانگ سو کے پار آگئے بھارتی میڈیا میں شائع ہونے والی ریپورٹ نے بھارتی پسپائی کی کہانی بھی بیان کر دی جس میں واضح طور پر یہ کہا گیا کہ دوروں تر اطراف کے جو فوجی ہیں وہ بینہ اصلے کے وہاں پر پہنچے اور ہاتھوں سے لڑائی ہوئی جس کے بعد بھارت کو پسپائی کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں چین نے قبضہ کر لیا ہے اب بھارت کی جو پولیٹیشنز ہیں یا بھارت کی موجودہ حکومت ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس پر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تاکہ چین کو واپس لٹایا جائے لداغ میں چین نے بھارت کو ناکوچنے چپوا دیے چین کے فوجی دستے دریائے پر گانگ سو کے آر پار آگئے لیفٹینن کرنل ریٹائر گھلا مصطفی صاحب ہمارے ساتھ ہیں دفاعی تجزیہ کار ہیں گھلا مصطفی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر موجودہ صورتحال کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ لداغ میں چین نے بھارت کو ناکوچنے چپوا دیے دیکھیں یہ جو لیٹس ڈیویلمنٹ ہے یہ بھارت کے لیے انتہائی سنجیدی سے بھارت کو بھی لینے چاہیے اور میں بھی سمجھنے چاہیے ہو کیا رہا ہے پیشنے چند دنوں میں بڑی میجر ڈیویلمنٹس ہوئی ہیں سب سے پہلے تو نیپال نے بھارت کو اس رفتہ سے روک دیا جو بھارت خود تعمیر کیا تھا کہ جہاں پہ ان کے ہندو بات سے اچھاتے رہتے ہیں جو ان کے اداب مندر ہوگا رہا ہے دوسرا جو چکن نیک ہے چکم کی طرف بغنردیش کی طرف وہاں پہ چین نے پیش قدمی کی پھر جب بھارت نے حضرت سرائی کی ہمارے باشا ڈیم کے بارے میں تو چین نے بڑا واضح ان کو بیان بھی دیا پھر اگلے دن پاکستان کے ساتھ انہیں ڈاکومنٹ بھی سائن کر لیا اب یہ جو لاداخ کی طرف مومنٹ ہوئی ہے یہ انہیس سے بیس کلومیٹر تک اندر آگیا ہے چین اور بھارت فوجی اجناس کا صرف یہ کہ جواب نہیں دے سکے بلکہ کچھ انہوں کے گرفتار بھی ہو گئے ہیں اور باقی پیچھا اٹھائے ہیں اور اب بھارت کو سمجھ نہیں آرہی کہ کیا کریں وہ تین طرف سے تو وہ کیرے میں آیا ہوا ہے کشمیلیوں نے پہلے بھارت کو قیدی بنا کے رکھا ہوا ہے تو بھارت اس وقت انتہائی مصیبت میں گرفتار ہے اور اب ان کے خود جو ایک ڈیفنس ایکسپرٹ ہیں بھارت کو مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ چین کے خلاف انٹرنیشنل نیول پہ جا کے لوبئنگ کرے ورنہ چین کا مقابلہ نہیں ہو سکتا آپ کو یوں ہی بتاتا چلوں کہ آج سے تقریباً چار دن پہلے پینٹاگون کی ریپورٹ پیش ہوئی ہے جو بھی تک پبلش نہیں ہوئی نہیں دے سکتے ٹھیک ہے سر ہمارے ساتھ رہے گا سلیم بخاری صاحب ہی ہمارے ساتھ ہیں سینئر تزیہکار ہیں سلیم بخاری صاحب آرمی چیف نے ایل او سی کے دورے کے موقعے پر بھی یہ کہا کہ بھارت پاکستان اور چین کے خلاف سازش کر رہا ہے سر کس طرف اشارہ ہے ان کا ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ تھوڑا صاحب ہسٹری پر نظر دوڑائیں ایک تو جنرل صاحب نے بہت کچھ جو ہے سمپ کر دیا ہے غلام مصطفی صاحب کا میں بیسے بھی ان کی بہت سٹیٹیجی اور ان کے بہت نالج کا بہت کائل ہوں میں تھوڑا سا تاریخی اعتبار سے اضافہ کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کو یاد ہو نائنٹین سٹیٹو سٹیٹری میں جو کچھ ہوا تھا چائنہ کے بارڈر پر انڈیا کے ساتھ اور جس طرح سے ایک واک آور کے طور پر 34 کلومیٹر آگئی تھی فوجیں انڈیا کے تیرٹوری میں اور قبضہ کر دیا تھا جس ذلت کے ساتھ وہ بھارت کی اس وقت کی حکومت اور بھارت کی اس وقت کی جو فوجی قیادت تھی ان کو گھٹنے ٹیکنے پڑے تھے چین کے ساتھ یہ ہماری آداشت میں ابھی تک سازہ ہے اور ابھی دوسری دفعہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی حظیمت جو ہے وہ تو پوری دنیا میں چکے امیجز جا رہے ہیں اس لیے یہ کوئی کہانی یا کوئی افسانہ نہیں ہے یہ حقیقت ہے کہ وہاں پر پھر ان کو اسی طریقے کی شرمندی اور حصیمت اترانی پڑی ہے تو میرے خیال سے ہندوستان کو اچھا خاصا تجربہ ہے کہ چین کی فوج کتنی کتنی ٹرین کتنی وار ہارڈن ہے اسی وہاں پر کسی کے مقابلے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے چائنہ کے لیے وہ پورے کا پورا علاقہ ہمیشہ ایک واک آور سٹیج کی طرح سے رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایک انیس اور پر پاکستان کو اس سے یعنی تشویش لاحق ہوتی ہے جب بھی اس بارڈر کے اوپر جو کسی نہ کسی طریقے سے بلاخرہ آکے پاکستان سے ملتا ہے اگر آپ کو یاد ہو جو پاکستان اور چائنہ کا ایک بارڈر اگریمنٹ ہوا تھا اس کے تحت تو ہم بالکل اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتے ہیں تو اس کے اوپر مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے آمی چیف صاحب جیسے آپ نے خود کہا کہ انہوں نے اشارہ کیا تھا اس صحب میں ان کی تشویش بلکل ٹھیک ہے لیکن چائنہ کے ساتھ ہندوستان کی یہ سکرمنشیز کہلیں اسے لوٹ انٹینسٹی وار کہلیں آپ اس کے لیے ہندوستان کی قیادت کو بہت شرمندگی اٹھانی پڑے گی اپنی عوام سے بھی اور ان کی خوج کا موریل بہت ڈاؤن جائے گا اس کے بارے میں کوئی دو باتیں نہیں اور انٹرنیشنل لیول پر وہ جیسا آپ نے پہلے کہا کہ بہت ساری لابنگ کرنی پڑے گی ہندوستان کو لابنگ کا بھی اب میرے خیال سے ہندوستان کو وہ چسکہ جو پہلے کا پڑا ہوا ہے جب اس نے اپنے سارے انڈے امریکہ کی باسکر میں ڈال دیئے تھے اب وہ صورتحال نہیں ہے میرے خیال سے اس حکومت کو یہ کریڈ ملنا چاہیے کہ انٹرنیشنل لیول پر جو ہماری سفارت کاری ہے اس میں ہمیں بہت ساری ایڈوانٹیجز اب حاصل ہیں تو میرے خیال سے یہ ون ون سیٹویشن ہے چائنہ کے لیے بھی اور چائنہ کی نسبت سے ہمارے لیے بھی ون ون سیٹویشن ہے اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے اگلے چند گھنٹوں یا چند گھنٹوں کے اندر وہاں پر کیا ڈیولمنٹ ہوتی ہے بلکل درست غلام مصطفی صاحب بھارت الوسی پر بار بار جو اشتیال انگیزیاں کر رہا ہے کہیں یہ چینی فوج کے ہاتھوں نے جو حضیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کا رد عمل تو نہیں ہے دیکھئے ان کا غلام کوئی تو یہ ہے کہ وہ دنیا کی جو نظریں ہیں وہ کشمیر کے اندر جو مظالم ہیں ان کی طرف سے اٹھا رہا ہے اور اسی کوشش یہ ہے کسی سے پاکستان کو پرووک کرے اور دنیا کو یہ بتائے کہ پاکستان جو ہے وہ ہر طرح سے یہاں پہ جا رہے ہیں حالانکہ پاکستان نے نہ کبھی ایسی خواہش کا اظہار کیا ہے نہ کبھی پاکستان نے ایسی بات کی ہے جو سا مسئلہ کی ہے کہ وہ جب بلشتہ تقیباً دس مہینوں سے جو ہمارے کشمیری بھائیوں کو لوگ ڈاؤن کر کے بیٹھا ہوئے اس کا خیال یہ تھا کہ کشمیری حمد ہار جائیں گے بلکہ اس سے الٹ ہوا ہے کشمیریوں کے ناصر بھی ہے کہ انہوں نے اپنے حمد نہیں ہاری بلکہ وہ الٹا بھارت بھارت کا گلے پڑ گئے ہیں اب بھارت کے لیے کسی طرف سے نہ جائے ماند میں نہ پائے رفتن والا مسئلہ ہے اور وہ اپنے خبقے مٹھانے کے لیے دنیا پر بتانے کے لیے کہ جو پاکستان کی طرف سے دراندازی روکنے کے لیے ہم فائرنگ کر رہے ہیں یہ ڈراما وہ کر رہے ہیں ہمارے پرائیم رسٹ میں بار بار کہا ہے کہ وہ ایک سرڈیکل سٹرائیک کا ڈراما پھر دور آ سکتا ہے دنیا کی جو ساری توجہ ہے اٹھانے کے لیے پاکستان کو دوبارہ اسی ٹرپ میں بتانے کے لیے لیکن اب امید یہ ہے کہ دنیا کو بھی بات سمجھا چکی ہوئی ہے اور دنیا خود کیونکہ اپنے ایک عجیب قسم تل اطلاع میں گریفتار ہے جس لیے بھارت میں بڑے ضرق وقت پر غلط کام کیا ہے اب اس وقت نہ پڑے گا اور یہ کشمیریوں نے میں یہ سمجھتا ہوں میں بار بار ہی کہتا ہوں کشمیریوں کو اب یہ کشمیریوں پر ہے کہ کب بھارت کو ازادی دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں کشمیریوں نے بھارت کو نازات کرنے کا فیصلہ کیا تو بھارت کے ٹکڑے ہونے میں مجھے کوئی شک نہیں ہے بلکل ٹھیک سلیم بخار صاحب آرمی چیف نے مقبوضہ کشمیر کی حیثیت تبدیل کرنے کے حوالے سے بھارت کو دو ٹوک پیغام دیا ہے کہ ہم بھرپور طاقت کا مظاہرہ کریں گے سر اس پر کیا کہیں گے آپ دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایکسپیرمنٹ ہندوستان نے کرنے کی کوشش کی جب انہوں نے پینیٹریٹ کیا تھا ائر فورس کے ذریعے سے اور آپ کو پتا کیا حال ہوا اور کس طریقے سے دو تیارے بھی گوائے اور خود جو ابی نندن صاحب سے جس طریقے سے ان کو حضیمت اٹھا کے یہاں سے جان بچا کے جس طریقے سے ان کو بارٹر کے ذریعے باہر بھیجا گیا تھا تو ہندوستان کی قیادت کو اور موڈی صاحب کو یہ بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ ملیٹریلی اور میرے خیال سے جنرل صاحب تشریف رکھتے ہیں وہ بتائیں گے آپ کو کہ جو عسکری قیادت ہے ہندوستان کی اور جو ان کے نیشنل ایڈوائزر ہے سیکسٹیف وہ اپنی قیادت کو یہ بتا چکے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جنگ نہ صرف یہ ہے کہ جیتی نہیں جاتا تھی لیکن پاکستان کے دیفنسیف اتنے سٹرانگ اتنے مضبوط ہاتھوں میں اور اتنی یعنی وار ہارڈنڈ آمی کے ہاتھوں میں ہیں کہ وہاں پر کسی 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 کی بھی جو ایڈوینچرزم ہے وہ گلے پڑ جائے گا اور آپ یہ دیکھئے بارڈلز پر بھی جو یہ جھرپے ہو رہی ہیں اس کے اندر بھی ہندوستان کے اخبارات اٹھا کے دیکھئے ہندوستان کے چینل پر دیکھئے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اس ایڈوینچرزم کا کتنی بھاری قیمت اٹھانی پڑتی ہے ہر ایک جگہ پر جہاں اس نے وائلیشن کی ہے لائن اف کنٹرول کی وہاں ان کو بہت برا نسان اٹھانا پڑتا ہے تو ملٹیریلی تو ہمیں کسی قسم کی کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے میرے خیال سے ہمارا دفاع جو ہے وہ بہت مضبوط ہاتھوں میں ہے دوسری بات یہ یہ اشارہ بلکل کہا جنرل صاحب نے کہ بھارت کی کوشش یہ ہے کہ اس طرح چھوٹے موٹے پگے کر کے جو کشمیر کی صورتحال ہے جو اوکیپائیڈ کشمیر کا نقشہ ہے جو منظر نامہ ہے جو امیجز پوری دنیا میں جا رہے ہیں پوری دنیا کے لوگوں نے اپنی پریشانی اور اپنے کنسرن کا اظہار کیا ہے جو یونائٹی نیشن کے سیکرٹری جنرل ہے وہ کہہ چکے ہیں اور بے پناہ جو یورپ کے اور امریکہ کے اور لیٹن امریکہ کے ملکوں کے جو لیڈرز ہیں وہ اپنا کنسرن شو کر چکے ہیں امریکہ کی جو کانگریس ہے امریکہ کا جو ہوت او ریپرنٹیٹیو ہے ان سب میں اور سب سے زیادہ جو ہے وہ یورپی یونین نے جس قسم کے کنسرن کا اظہار کیا ہے تو ہم سیاہ فارتکاری کے اعتبار سے بھی اور ڈیفنسز کے اعتبار سے بھی بہت ماشاءاللہ ماشاءاللہ سٹرونگ پوزیشن میں ہیں تو کسی قسم کی پریشانی ہمیں لاحق نہیں ہونے بلکل چھیک غلام مصطفی صاحب بھارت ابھی تک اپنی ڈھٹائی پر قائم ہے باوجود اس کے شام عمود قریشی صاحب نے پھر سے دوستی کا بیغام دیا انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں دیکھیں یہ سوال آپ کو بخاری صاحب سے کرنا چاہیی تھا وہ میرے استاد نے اس مسئلے پر لیکن بات ہی ہے کہ شاہ صاحب آپ کی نظر نوازی ہے دیکھیں بھارت میں آپ کو ایک بھارت میں آپ نے آپ کو ایک کونے میں بسا لیا ہے اب وہاں سے اس لیے نکلنے کا رستہ کوئی ہے نہیں ہے بھارت کے لیے دیکھیں ہم جو بار بار یہ بات جو میں دور آ رہا ہوں یہ سمجھنے کی ہے کہ بھارت اپنے آپ کو ان اسی لاکھ کشمیریوں کا قیدی بنا چکا ہوا ہے بھارت نے جب اس سے نہیں ہٹا انہوں نے جو بھارت کے اندر بسنے والے بیس کور مسلمان ہیں ان سے پنگا لے لیا ہے جتنی بھی وہاں پر اقلیتیں ہیں وہ بھارت کے جو برامن زائنظم ہیں اس کے خلاف اس کڑی ہوئی ہیں اب بھارت کے پاس سفتہ کوئی نہیں ہے ان کے پاس جب تک وہ اس بات کو تسریم نہیں کریں گے وہاں کے اقلیتیں ان کو ان کے حقوق نہیں دیں گے کشمیریوں کو ان کا حقوق خدرادیت نہیں دیں گے بھارت کے لیے بچنا مشکل ہوتا ہے دیکھئے غلطیاں یوں ہی کرتی ہیں اپنا میں جب دنیا کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے وہ جب کچھ وہ کر رہی ہوتی ہیں اب مدی صاحب نے جو آئے تھے برامن زائنظم کے گوڑے پر سوار ہو کر کہ وہ دنیا کو فتح کرنے آئے ہیں اب وہ اس گوڑے سے ان کے لیے اترنا شیر پر چڑھ تو بیٹھے ہیں اترنا ان کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے اب نہ تو برامن زائنظم تیشہ اٹھنے کو تیار ہے چونکہ ان کا گھر جوڑ ہے صحیحونی زائنظم کے ساتھ کسٹین زائنظم کے ساتھ اب نہ تو اسے تیشہ اٹھنے کو تیار ہے ہٹ سکتے ہیں نہ وہ آگے جا سکتے ہیں اب ان کے لیے رستہ صرف ایک ہی رہ گیا ہے جو کشمیوں کو ان کا خدرادیت دے دیں مسلمانوں کو اور جو اقلیتیں بھارت میں بس رہی ہیں ان کو حقوق دیں ان کے ورنہ جو بھارت کے اندر جو نقشوی ذات کے ہندو ہیں وہ سب بھی مل کر میرے اپنا خیال یہ ہے کہ وہ خود ان برامنوں کو ان کے سکانے پر پہنچا جائیں گے اور میں بار بار اس چیز کو دور آ رہا ہوں میں قلصہ کئی ساروں سے ہی بات کا تصلاح رہا ہوں کہ مدی صاحب کے آنے سے بھارت کے ٹکڑ ٹکڑے ہونے کا جو ایک خدشہ ہے وہ دن دن بڑھ رہا ہے یہ بھارت کے اندر سے لوگ کوئی بات سمجھنے پڑے بلکل درست فرمایا سلیم اخارد صاحب آپ کیا کہیں گے اس پر مجھے صرف جنل صاحب کے بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا ہے یہ 80 لاکھ کشمیریوں کو جو وہ لاکڈاؤن کر کے اور خوش تھے مجھے صاحب کہ شاید انہوں نے بہت بڑا مارکہ مار لیا ہے اب ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے پاؤں بھی کہاں پر رہے ہیں ان کے ہاتھ بھی کہاں پر رہے ہیں کیونکہ یہ 80 لاکھ کشمیری ایک بڑے ایٹم بمپ کی صورت اختیار کر چکے ہیں پر پوری دنیا کو اس بات کا ادراک ہے اور خود پرائیم سر عمران صاحب نے بھی پوری دنیا کے جو میٹر کیپٹل ہیں ان کو یہ بات باور کرائی ہے کہ جب بھی یہ لاکڈاؤن کسے گا وہاں سے کیا نکلے گا ہندوستان کو اس کی کیا قیمت سکھانی پڑے گی کس طرح سے وہاں مار آف فریڈم جو ہے وہ ایک بھرپور انداز سے فائٹ بیک کرے گی اس کا اندازہ اب بھارتری قیادت کو ہے یہ گلے پڑا ہوا سمب جو ہے نہ ان کی جتر چھوڑ رہا ہے اور میرے خیال سے اس میں اب زیادہ دیر انجار کرنے کے لئے اس نے اس سے کہ جو اقلیتہ کشمیر کے مسلمان ہیں اور جو اقلیت کے طور پر ہندوستان میں مسلمانوں کی ایک بڑی قوت ہے بائیس کروڑ کے قریب بیس کروڑ کے قریب کہا جاتا ہے اس سے میرے خیال سے اب ہندوعتہ کے جو پرچارک ہیں ان کو بہت پریشانی لاحق ہے اور آپ دیکھ لیجئے گا اس میں زیادہ دیر نہیں لگے کی کہ یہ کشمیری جو ہیں بلاخر اپنی جو جدو جہدہ جس کے اوپر کئی دہائیوں سے وہ قربانیاں دیتے آ رہے ہیں اس کا نتیجہ اس کا انجام جو ہے وہ ان کے حق میں فیصلہ ہونے والا ہے بلکل غلام مصطفی صاحب پاکستان کی اور چائنہ کی دوستی ہمیشہ سے رہی ہے ہے بھی اور رہے گی بھی یہی بات ہے جو بھارت کو کھٹکتی ہے ابھی چین کے ساتھ جو ڈریکٹ مقابلہ بازی ہے ڈریکٹ وار کیا گیا ہے ڈریکٹ مخالفت سل رہی ہے اس پر پاکستان اور چین کس میدان میں کھڑے ہیں اور دونوں کی جو پاور ہے اگینس بھارت کیا وہ اور زیادہ مضبوط نہیں ہو گئے دیکھئے بھارت کو یہ کبھی بھی سہمی نہیں ہونی چاہیے تھی کہ وہ چین اور پاکستان کا بیاخت وقت مقابلہ کر سکتا ہے جس طرح ابھی بھارت صاحب نے پہلے بھی کہا تھا الحمدللہ پاکستان کے افواج اب یہ آپ نے دیکھا ہمارے کی فارمی صاحب پوری راہ جا کے لائن اپ کنٹول پہ رہے ہیں اپنے چوز پہ ساتھ رہے ہیں وہاں پہ جا کر یہ اس بات کا اظہار ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے ہماری پوچکی ہے ہمارے جو جوان ہے ہماری جو پوری قوم ہے بحثیت قوم اس وقت اور کبھی بھی یہ تاریخ میں آپ اٹھا کر دیکھو یہ جب بھی موقع آیا ہے بحثیت قوم ہمیں بھارت میں کبھی بات ہمیں نیچہ نہیں دکھا سکی مثلا اس وقت اٹھا ہے جب ہم بحثیت قوم ہماری یقیتی کو گلوکسان پہنچا ہے تو آپ قوم بھی الحمدلہ متحد ہے اور پاج بھی آپ کی اور اگر وہ بھارت پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو چین کے ساتھ تو بڑی دور کی بات ہے یہ بھارت نے غلطی ہمیشہ یہ کی ہے کہ اس نے جو اپنی 90% فورسز ہیں وہ ہمیشہ پاکستان کے خلاف تیار بھی کی ہیں اکربے کی ہر ڈپائے بھی کی ہیں حالانکہ چین کی فورسز سے بہت زیادہ ہیں اب جب تین ساری فورسز ملکل پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تو جو بھارت سے کئی گناہ زیادہ بڑی طاقت ہے چین اس کے ساتھ وہ کیا مقابلہ کریں گی تو اگر یہ خنانہ خاصتہ ایسا وقت آیا اور بھارت نے کیسے پنگاوڑ لیا اس کے سنگا کوئی بھی تو پھر بھارت کا صفحہ حسی سے مر جانا تو دیر کی بات نہیں ہے پھر یہ یہ ابت بھولیے گا کہ چین کو بھارت کے اوپر بہت قسم کی برتری حاصل ہے اور پاکستان کو بھی الحمدللہ بھارت کے اوپر بہت زیادہ قسم کی برتری حاصل ہے اور اس لیے اس وقت جو ہر طرح کی حالات ہیں وہ پاکستان کے حق میں بھی ہیں اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بحیثیت قوم اس بات کو سمجھیں اور متحد ہو کر جو ہمارے قومی افادات ہیں ان کی نگداشت کے لیے آگے بڑھیں اور مضبوط قبلوں کے ساتھ آگے بڑھیں درست فرمایا لیفٹنن جلن ریٹائنڈ غلام مصطفی صاحب دفاعی تجزیہ کار ہمارے صاحب تھے سلیم مخاری صاحب سینئر تجزیہ کار آپ دونوں کے بہت شکریہ